بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سید المرسلین و سید العالمین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خات من نبیین وعلا آلی الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ الْمَهْدِينَ وَأَوْلِيَاءِ الْكَامِلِينَ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِم اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَالدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَوْفَ عَلَيْكَ 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 کی طرح ہم سے ملا ہر کوئی عمرِ گریزاں کی طرح وہ تو جس دل سے بھی گزرا وہیں گھر کر آیا ایک ہم ہے کہ ہم سے سارے زمانے کو اختلاف ایک ہم ہے کہ ہم سے سارے زمانے کو اختلاف ایک تم ہو کہ تم پہ ساری خدای نصار ہے مخلوم و محتشم مزبان محترم خطیب ملت حضرت قبلہ علامہ پیر سید نعمت علی شاہ صاحب مخلوم و محتشم حضرت قبلہ استاذ القرآ فخر القرآ فخر ملت قبلہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العلیہ میرے برادر دیرینہ برادر طریقت مخلوم و محتشم حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد زبیر تبسم صاحب عزت ماب علامہ ابن علامہ حضرت قبلہ پروفیسر عطاو المصطفی صاحب میرے برادر میرے عزیز میرے بھائی حضرت قبلہ علامہ نجیب الرحمان ناز صاحب جناب عزت ماب حضرت قبلہ قاری محمد اشرف سیالوی صاحب ملک ملت کے عظیم سناخان عزت ماب حضرت قبلہ سید زبیر مسعود شاہ صاحب قبلہ علامہ چشتی صاحب علامہ محمد شیراز صاحب سید علامہ حضرت بلال شاہ صاحب اس مسجد شریف کی انتظامیہ مرکز اہل سنت کے عہدداران عراقین جملہ مشائخ علماء خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام انوانِ گفتگو وہی مقدس صورت ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی صورت ہے اور میں جب مسجد میں آیا تھا تو پروگرام کچھ اور بنایا لیکن قبلہ قاری صاحب نے وہ کہتے ہیں سنیے سینے سوز فراک دی تار آہی سنیے سینے سوز فراک دی تار آہی مہی ہتھ لایا او وج بھئی قبلہ قاری صاحب نے میں جب حاضر ہو رہا تھا تو آپ پڑھ رہے تھے اور نشے درو دیوار کو چٹ رہے تھے اور آپ ود و ہا پڑھ رہے تھے تو میرے دل نے چاہا کیوں نہ میں بھی یہی پڑھوں سو انوانِ گفتگو سورہ ود و ہا ہے لیکن اس سورت کے آنے کی کیا سورت بنی کیوں یہ سورت آئی اور قبلہ قاری صاحب نے بھی بیچ میں نہیں چھوڑا انہوں نے بھی تور پہنچایا ہے کیونکہ معاملہ ود و ہا سے چلا تھا علم نشرہ کو کراس کر گیا تھا کیوں یہ سورت آئی سبب کیا ٹھہرا کیا وجہ بنی کہ رب تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ تیرے مکھڑے کی قسم کوئی بات ہوئی ہوگی کوئی بات ہوئی ہوگی کوئی سبب بنا ہوگا کسی نے دل دکھایا ہوگا کسی نے آنسو بہایا ہوگا پھر کوئی منانے آیا ہوگا اور اس نے یہ فرمایا ہوگا یاد رکھیں شہر میں سارے چاہنے والے نہیں ہوتے کچھ اپنے ہوتے ہیں کچھ بگانے ہوتے ہیں آتے سارے ہیں کچھ دل دکھانے آتے ہیں کچھ مرحم لگانے آتے ہیں یہ جتنے آتے ہیں یہ گونگانے نہیں آتے کچھ کچھ نبزوں پہ ہاتھ ٹکانے بھی آتے ہیں اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آنے والے کے سینے میں پیار ہو بہت لوگ آتے ہیں نیتیں جدا جدا لیکن نیتیں جانتا ہے خدا اس لیے محبوب کو چاہنے والوں کی بھی کمی نہ تھی مگر ابتداء جب ہوتی ہے پھر آنکھ تنہائی میں روتی ہے یہ جب آپ نے مرکز بنایا ہوگا تو کیا اسی طرح سایا ہوگا وہ کہتے ہیں محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے مگر اس کمبخت کی ابتداء بڑی مشکل سے ہوتی ہے وہ جنہوں نے پہلی مسجد بنائی تھی کڑی گھڑی ان پہ بھی آئی تھی اس لیے میں اس دور کی بولی بول رہا ہوں اس تار کو چول رہا ہوں کہ جب محبوب تھے کلے کوئی نہ تھا ان کے رلے حضور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو مناتے تھے سارا زمانہ سوتا تھا میرا نبی اکیلے کھڑے ہو کے روتا تھا یادوں کا میلہ ہوتا تھا سرکار کی آنکھوں میں سامن کی برکہ برسات ہوتی تھی اپنے رب سے آدھی راتوں کو ملاقات ہوتی اس صورت کا بس منظر عرض کر رہا ہوں کچھ دن کے لیے سرکار کی طبیعت ہوئی ناساز محبوب نے مسلح نہ بچھایا تو دشمن ہمیشہ تاک میں ہوتا ہے دشمن ہمیشہ تاک میں ہوتا ہے اور اللہ کرے دشمن ہو لیکن نیچ نہ ہو دشمن ہو گندہ پیچ نہ ہو کیونکہ نیچاندی اشنائی کو لوں فیض کسے نہیں پایا کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمہ ہے حضور کی ہمسائی تھی بد نصیب کافرا جب حضور کو رات کو نہ جاگے سرکار تو وہ ظالم آئی آکے اس نے دریدہ دہنی کی حد کر دی اس نے کہا حضور کا نام لیا کہا لگتا یہ ہے وہ جو معاذ اللہ شیطان آتا تھا تجھ کو جگاتا تھا لگتا ہے کہ وہ تجھے چھوڑ گیا اب دل تو زخمی تھا دل پہلے ٹوٹا ہوا تھا کیونکہ کئی دن گزرے تھے قرآن نہیں آیا تھا محبوب نے پیغام نہیں بھیجوایا تھا حضور انتظار میں تھے اور انتظار کی حالت یہ تھی کہ حضور کبھی گھر میں بیٹھ کے روتے کہ اتنے دن گزر گئے قرآن نہیں آیا پیغام نہیں آیا روتے روتے حرم میں جا بیٹھے وہاں بھی رونا حضور یہاں تک کہ آپ پہاڑ کی کھو میں بیٹھے سر ٹکا کے روتے روتے یہاں تک امام بخاری کہ گئے کہتے ہیں سرکار کے گریہ زاری میں اتنی شدت تھی کہ آپ نے روتے یہ بھی کہ دیا کہ مولا اب اگر تیرا پیغام نہیں آئے گا تیرا محمد دنیا سے چلا جائے جیئے تو کس کی خاطر جیئے اللہ جس پیغام کے سہارے ہم جیتے ہیں کون ہمارا یہاں سہارا ہے ساری دنیا پتر مارتی حالات کیا تھے کوئی پتھر مارتا کوئی کنکر مارتا حضور باہر تشریف لے جاتے مٹی اٹھا کے سرکار کے چہرے پہ مکہ والے پھینک دیتے اور کچھ تالیاں بجاتے کچھ سیٹیاں بجاتے کچھ گالیاں دیتے اب دل دکھانے والوں میں کوئی کمی تھی اور ایسے میں ایک ہی سہارا تھا اور قرآن پاک پہ گزارا تھا کتنے دن گزر گئے جب جبریل نہ آیا پیغام محبوب نہ لایا حضور کے دل کو چھوٹ لگی اب چھوٹ پہلے شدید تھی اور وہ کافرہ آکے اور نمکہ